امید سہر کی بات سنو ایسی بچی کی سوچ اور پرعظم ارادوں کی کہانی جسے اس نے خوابوں تک ہی محدود نہیں رکھا آئیے امن کی دنیا میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس نے اپنے خوابوں کو اپنے مضبوط ارادوں سے کیسے حقیقت کا رنگ دیا امن نے جب سے ہوش سنبھالا اس نے اپنے والد کو اپنی والدہ کے ساتھ نہایت برا رویہ رکھتے دیکھا اسی برے رویہ کی وجہ سے امن کی والدہ کی صحت دن بہ دن خراب ہوتی چلی گئی ایک دن کسی معمولی سی بات پر امن کے والد نے امن کو اور اس کی والدہ کو گھر سے نکال دیا امن کی والدہ امن کو لے کر اپنے والد کے پاس جو کہ ایک گاؤں میں رہتے تھے چل پڑی راستہ طویل تھا اور ان کو کافی دور پیدل چلنا پڑا جس کی وجہ سے وہ دونوں بہت تک چکے تھے امن کے نانا اور نانی کافی بزرگ اور کمزور ہو چکے تھے امن کے نانی دونوں کو دروازے پر اس حال میں دیکھ کر ساری صورتیار سمجھ جاتی ہیں امن کی والدہ کیونکہ بہت تھک چکی تھی وہ اندر کمرے میں آرام کرنے چلی جاتی ہیں اور امن باہر سہن میں ہر چیز کا جائزہ لینے لگتی ہے نانا نانی کا گھر ایک چھوٹے کمرے پر مشتمل تھا لیکن سہن بہت کھولا اور ہوادار تھا امن شام تک اکھیلی سہن میں بیٹھی اپنے ابو والے گھر کو یاد کرتی رہتی ہے اپنی سہیلی، اپنے کھلونے اور خاص طور پر چون چون کرتے مرغی کے بچے اسے بہت بہت یاد آتے ہیں اس کی نانی کی آواز اس کی یادوں کے تسلسل کو توڑ دیتی ہے وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کر کے اپنی امی کے پاس اندر کمرے میں چلی جاتی ہے گزرتے دنوں کے ساتھ امن نئے محل کی عادی ہونے لگی تھی کیونکہ وسائل بہت محدود تھے اس لئے اسے اکثر زمیندار کے گھر کھانا لینے جانا پڑتا تھا ایک دن امن کی والدہ امن کو ایک برطن دے کر زمیندار کے گھر جانے کا کہتی ہے لیکن امن رونے لگتی ہے اور اپنے امی سے کہتی ہے کہ اسے مانگنا اچھا نہیں لگتا زمیندار کے بچے اسے بہت تنگ کرتے ہیں اور اس کا مزاق اڑاتے ہیں چودری کی بیوی رات کے بچے کھجے روٹی کے ٹکڑے اس کو دے دیتی ہے یہ سن کر امن کی والدہ اور زیادہ افسردہ ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے تم ایسا کرو کہ مولوی صاحب کے گھر چلی جاؤ وہ اچھے اور نیک لوگ ہیں امن مولوی صاحب کے گھر پہنچتی ہے تو ان کی بیوی امن کو بہت ہی پیار سے بیٹھنے کا کہہ کر اندر کھانا لینے چلی جاتی ہے مولوی صاحب قریب ہی تلاوت کر رہے تھے امن ان کے قریب نہائی عدب سے بیٹھ کر تلاوت سننے لگتی ہے تلاوت ختم کرنے کے بعد مولوی صاحب امن سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ قرآن پڑھ سکتی ہے امن تھوڑی سی ادازی کے ساتھ ان کو جواب دیتی ہے کہ وہ قرآن تو پڑھ لیتی ہے لیکن اس میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں وہ سمجھ نہیں آتا اور یہ کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ کوئی کتاب اتنی بار پڑھیں اس کے پیغام کو سمجھے بغیر مولوی صاحب امن کو ایک ترجمہ والا قرآن پاک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ رکھیں اور اس میں سے ترجمہ پڑھنا شروع کریں میں کل سے آپ کو باقاعدہ ترجمہ کے ساتھ قرآن پاک پڑھانا شروع کروں گا اتنی دیر میں مولوی صاحب کی بیوی امن کے لیے کچھ کھانے کو لے آتی ہے امن خوشی خوشی ترجمہ والا قرآن پاک اور کھانے پینے کی چیزوں کا سمان لے کر گھر آ جاتی ہے اسی رات سب کاموں سے فارغ ہو کر عشاء کی نماز کے بعد وہ باہر سہن میں قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتی ہے اور اسے کھول کر پڑھنا شروع کرتی ہے ایک نظر وہ چاند کی طرف دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ آج تو چاند بھی خوب اپنی آب اتاب سے چمک رہا ہے اسی طرح دن گزرتے رہے اور وہ مولوی صاحب سے قرآن پاک کو اس کے معنیوں کے ساتھ پڑھتی رہی وہ جان گئی تھی کہ ہماری اخلاقی پستی اللہ کے حکام سے نائلمی کی وجہ ہے قرآن پاک کی یہ دو آیتیں بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل ڈالے اور یہ کہ نہیں ملتا انسان کو مگر وہی جس کی وہ کوشش کرتا ہے اس کے ذہن پر گہرے نقوش چھوڑ چکی تھی بل آخر ایک دن اس نے مولوی صاحب سے اپنے دل کی تمام باتیں کہہ رانی اپنے خیالات اپنے خواب سب کچھ وہ کہتی رہی اور مولوی صاحب سر جکھائے خاموشی اور توجہ سے اس کی باتیں سنتے رہے میں پڑھنا چاہتی ہوں میں گاؤں کے ہر بچے کو پڑھانا چاہتی ہوں ہمارے گاؤں میں نہر ہے لیکن درخت نہیں میں پورے گاؤں کو پھلوں کے درختوں سے ہرہ بھرہ دیکھنا چاہتی ہوں ان کے پھلوں کو کھانا اور کھلانا چاہتی ہوں درخت لگانے یا نہ لگانے سے غربت کا کوئی تعلق نہیں ہم درخت لگا سکتے ہیں ہم سبزیوں کے پودے لگا سکتے ہیں مجھے مانگنا اچھا نہیں لگتا میں خود اس کے ذرائع پیدا کرنا چاہتی ہوں میں اپنے گھر میں سبزیوں کے پودے پھلوں کے درخت سب کچھ لگانا چاہتی ہوں لوگوں کی امدات وقتی طور پر تو مدد دے جاتی ہے لیکن حالات اسی طرح برقرار رہتے ہیں ہم پورے گاؤں میں اور ہر گھر میں پھلوں کے درخت لگائیں گے اور اس سے آمدنی کے ذرائع پیدا کریں گے ہمارے گاؤں میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفائی ستھرائی کو نفس ایمان کہتے ہیں میں اس کے لئے کچھ کرنا چاہتی ہوں میں اپنے گاؤں کو صاف ستھرہ دیکھنا چاہتی ہوں مولوی صاحب یہ سب باتیں غور سے سنتے رہے اور امن کو کل آنے کا کہہ کر مزید کی طرف چل پڑے مولوی صاحب نے دوسرے دن مول لے کے کچھ ذمہ دار لوگوں کو بلا کر ان سے گاؤں میں درخت اور پاتے لگانے اور گندگی کے ڈھیر صاف کرنے کے بارے میں بات کی اور ان کی رائے پوچھی سب نے اپنے بھرپور دعوان کا یقین دلایا اور اس کام پر فوراں عمل در آمد ہونے کا مشورہ دیا جن کی سبزی کی دکان تھی انہوں نے اپنی طرف سے امن کے گھر میں سبزی کے پودے اور کچھ پھلوں کے درخت لگانے کا ذمہ لے لیا درخت بھی خریدے تاکہ اگلے موسم سے ہی کچھ نہ کچھ پھلانے شروع ہو جائیں اب یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی ہر چھوٹے بڑے نے مرد ہو یا عورت اس کام میں اپنی استعداد کے مطابق حصہ ڈالنا شروع کر دیا نہر کے کنارے کنارے میلوں تک مختلف پھلوں کے درخت لگنا شروع ہو گئے گاؤں میں بھی جس کو جہاں جگہ ملتی وہاں کوئی نہ کوئی پودا یہ چھوٹے سا درخت لگا دیتا کچھرے کے ڈھیر صاف ہو کر گلو گلزار ہونا شروع ہو گئے مولوی صاحب اور ان کی بیوی نے امن کو بہت ساری مرگیاں چوزوں کے ساتھ تحفے میں دی امن تو خوشی کے مارے رو نہیں لگی اور چوزوں کے ساتھ بیٹھ کر کھیلنے لگی اور اس کے سہن میں مرگیاں اور چوزے کیڑے مکڑوں کی تلاش میں چوزے مارتے نظر آنے لگے ابھی تو یہ ابتدا تھی ان خوابوں کی جو امنے دیکھے تھے کچھ ہی دنوں میں گاؤں کا نقشہ بدلنا شروع ہو گیا چگہ چگہ ہریالی نظر آنے لگی گاؤں کے ہر گھر میں اپنی سبزیاں تھی جو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے ہنر ایک دوسرے کو سکھانا شروع کر دیئے اور مولوی صاحب اور اسکول کے ماسٹر نے بچوں کو قرآن کی دعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کا کورس بھی پڑھانا شروع کر دیا یہ گاؤں امن کا گاؤں اب ایک مثالی گاؤں بن چکا تھا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا ملتا کنی چکا تھا